میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ سید المرسلین وعلیہ آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ سید المرسلین والسلام علیہ سید المرسلین اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب to recite salat upon me is nur on the bridge of sirat the one reciting salat upon me 80 times on friday his 80 year sins will be forgiven صلوال الحبیب صلواللہ تعالی نیت المؤمن خیر من عمل مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں intention of a believer is better than his action let's make some good intentions اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا i will participate in the بیان from beginning to the end اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا i will not use موبائل or cell phone from beginning to the end of this اجتماع i dedicate request to you for all islami brothers please keep your mobile off and put in your pocket and please forget for some time and and میں رہ کر سننے والی جو اسلامی بہنے ہیں برائے کرم آپ بھی خاموشی کے ساتھ اپنے موبائل فون بھی آف کر دیں اور آپ بولنا بھی بند کر دیں اور صرف خاموشی کے ساتھ بیان سنیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت یہ بھی نیت کر لیجئے کہ حسب موقع جب اللہ کا نام ہوگا تو عز و جل جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ اکرام کا ذکر ہوگا تو رضی اللہ تعالیٰ حین ہو اور بزرگان دین کا ذکر ہوگا تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا as opportunity arises when the name of almighty اللہ عز و جل is mentioned i will say عز و جل and when the name of our beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم is mentioned i will say صلی اللہ علیہ وسلم when the name of صحابہ اکرام is mentioned i will say رضی اللہ تعالیٰ عنہم and when the name of awliya allah is mentioned i will say رحمت اللہ تعالیٰ علیہم میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا i also make intention that i will raise the word of almighty اللہ عز و جل نکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا i will call towards the path of goodness and i will prohibit from evils صلوہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے when to participate in a جنازہ جب لوگوں نے صفے بنا لی when people made their subs for جنازہ تو آپ پیچھے چلے گئے اور وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر گھوڑ و فکر میں ڈوب گئے he went back and sit down next to a cupboard while pondering upon something آپ کے دوستوں نے پوچھا اے امیر المومنین آپ تو میت کے ولی ہیں اور آپ ہی پیچھے چلے گئے his friends asked him that اوہ امیر المومنین you are the custodian of the میت and you went back فرمایا ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر ملایا اور بولی and he said just now a قبر called me and said اوہ مر بن عبدالعزیز why don't you ask me now i treat the people who come into me میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا i said to the cover do tell me the grave said when a person comes inside me i tear his shroud tear his body into pieces and eat his flesh are you not going to ask me what i do with his joints the grave said i separate his shoulders from arms knees from sins knees from shins and shins from feet hi having said this سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ began to cry اور جب کچھ دیر کے لئے رکے تو نیکی کی دعوت اور نصیحت کے کچھ یوں مدنی پھول عطا فرمانے لگے and when he stopped crying there after he gave some مدنی پھول or words of advice my dear Islamic brother جو اس دنیا میں صدق ناگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے وہ آخرت و انتیاہی ذریل و خوار ہوگا اور جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا one who is a grave sinner and he becomes a ruler or person of authority he would face humiliation on the day of judgment and the one who is rich in this dunia he will be poor in the آخر the one who is young will grow old and the one who is alive will die دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے if dunia comes to you it should not put you in any deception کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے and you know that this dunia leaves and departs very soon کہا گے تلاوت قرآن کرنے والے کہا گے بیت اللہ کا حج کرنے والے کہا گے باہر رمضان کے روزے رکھنے والے خاطرے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا what the soil has done to their bodies قبر کے کیروں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا what has the insects in the grave done to their flesh ان کی ہٹیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا بڑھتا ہوا what treatment is being given to their bones and to their joints اللہ کی قسم بائی اللہ یہ دنیا میں آرام دے نرم نرم بستر پر ہوتے تھے these people used to be on the soft and comfortable beds in the dunia لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لئے اولاد گلیوں میں در بدر ہیں ان کے رشتے داروں نے ان کے مقادات پر قبضہ کر لیا اور ان کی میراس آپس میں تقسیم کر لی گئی اللہ عزو مقادات ہم مقادات ہیں جیسے مقادات مقادات افسوس سند ہزار افسوس سند آخر ای نادان او فولش پرسن اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنو او اسلامی سسسٹرز مدنی چینل کے ناظرین اور میرے میتھے میتھے اسلامی بھائیوں جو اس و ساؤت افریقہ کے شہر صوفی نگر ڈربن کے سنت و برے عجتیبعہ میں جمع ہو سیدنا عبر بن عبدالعزیز لدی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی کبھی اپنے بیٹے کی تو کبھی سکے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے کسی کو کفن پہنا رہا ہے کسی کو جنازے کو کندہ دے رہا ہے کسی کو کبر کے تنگ و تاری گرے میں دفنا رہا ہے کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال کبر میں پہلے سڑے گا پھر سید عمر بن عبدالعزیز ربی اللہ تعالیٰ نے رونے لکھے روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ربی اللہ تعالیٰ نے سٹارٹڈ کرائنگ اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں عزمائش سخت عزمائش سخت عزمائش برحرب کی قسم ہم مرنے والے ہیں میرے رب کی صد و چلال جی کا سب ان قریب ہمیں موت آنے والی ہے ہمارا سب کچھ یہی رہ جائے گا نہ مال ساتھ آئے گا نہ بی بی بچے ساتھ آئے گے نہ کارو بنگلہ نہ مکان اور دوست ساتھ آئیں گے صرف عامال ہوں گے ہائے میرے عامال ہوں گے اور میں ہوگا اور قبر کا گوھر ہم دے رہا ہوگا مجھے سب دفن کر کے چلے جائیں گے ہائے ہائے اگر توبہ کی بغیر مر گئے اور گناہ کو بوجھ لیے قبر میں اتر گئے اور قبر نے دونوں طرف سے دبا کر پسریہ توڑ دی تو کیا بنے گا ہے دنیا کی دولت کا مانے والوں گانے باجوں سننے والوں عبد نگاہیہ کرنے والوں عجنبی غیر محرم عورتوں کو بے پردہ دیکھنے والوں ان سے ہاتھ ملانے والوں ان سے گلے ملنے والوں اپنی گل پرینڈ اور بوئی پرینڈ کو رشوت دینے والوں یعنی توفہ دینے والوں یہاں یہ رشوت ہے یہ فلمیں دیکھنے والوں ایت سوت کھانے والوں رشوت کا لین دین کرنے والوں نماز قضاء کرنے والوں داری منڈانے والوں رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضاء کرنے والوں فرض ہونے کے بعد زکاة ادا نہ کرنے والوں ماں باپ کو ستانے والوں ماں باپ کو عیضہ دینے والوں ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والوں ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کرنے والوں اور اس طرح ان کی دل آزاریوں کا سبب بننے والوں وہ اسلامی بھینوں جو شہر کی نافرمانیاں کرتی ہو تم بھی سنو جو ناجائز فیشن کرتی ہو تم بھی سنو ذرا سوچو تو صحیح سوچو تو صحیح سوچو تو صحیح اگر توبہ کیے بغیر گناہ چھوڑے بگیر اسی طرح قبر میں اتر گئے اللہ ناراض و اس کے پیارے حبیب روٹ گئے اور قبر میں آگ بھرکا دی گئی تو کہاں بھاگو گے think deeply that if اللہ تعالیٰ is angry and his beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم is angry and without making توبہ we die and in the قبر if the fire is filled up where will we go and what will happen کیا تمہیں مرنا نہیں ہے would you not die کیا تمہیں قبر میں اترنا نہیں ہے would you not go down in the قبر کیا تم نزا کا عالم نہیں پاؤگے would you not face the difficulties of death listen carefully indeed the pain of death is severe than the injury caused by saw its pain is more severe than being cut with scissors and the saw اللہ تعالیٰ کی حبیب حبیبِ لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم has mentioned بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went to visit an ill person اور فرمایا and he said بے شک undoubtedly میں اس کی تکلیف جانتا ہوں i know his difficulty اس کی ہر رکھ جدہ جدہ موت کی عذیت کا شکار ہے his every pain is feeling the pain of death what kind of helplessness would be when the soul is separating from the body عذم کس قدر بےوسی کا علم ہوگا جب بیش کی وقت کپڑے بدن سے اتارے جا رہے ہوگے what kind of uselessness would be when your expensive clothes are being separated from your body غصال نہرا رہا ہوگا a whistle giver is giving you whistle لٹھے کا کپن پین آیا جا رہا ہوگا cotton coffin made of cotton would be put on your body کسی حسد بری گری ہوگی جب ہمارا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا and this sad situation your جنازہ is being picked up ہائے وہ دنیا جس کو سوارنے میں جس کو بنانے میں میں نے کوئی قصر نہ چھوڑی عمر بھر کوشش کرتا رہا sorry that i've left no stone unturned to decorate my worldly life عمیر آدمی اور عمیر بندے کے لئے دورتا رہا rich person was running to become more richer poor man was running to become rich پیدر چلنے والا motor cycle کے لئے دورتا رہا one who walks by foot he is looking for motor bike motor cycle والا کوشش کا ترہا car مل جائے and the one who got motor bike he is looking for a car car والا کوشش کرتا رہا جنب دو کارے ہو جائیں who had one car he is trying to have two cars چھوٹے مکان والا کوشش کرتا رہا بھرہ مکان ہو جائے one who has small house he is trying to get a big house کپڑے اچھے ہو جائیں my clothes must be nice کھانا پینہ اچھا ہو جائے my table with food must have lot of food اسی کوشش و زندگی گزارتا رہا he spent his life in this struggle تو بھولی گیا کہ مجھے مرنا بھی ہے you forgot that you are going to die مجھے قبر میں اترنا بھی ہے I have to go down in the grave میں صرف ان کے لئے تو دنیا میں نہیں آیا تھا I did not come to achieve these things only میں تو رب کو راضی کرنے کے لئے دنیا میں آیا تھا I came to please اللہ عز و جل in this دنیا اور اسی دنیا کو کمانے کے لئے تو دشمنیاں مولی in order to earn this dunya I created so many enmities with people اسی دنیا کو بنانے کے لئے ماں باپ کو چھوڑا in order to attain this dunya I left my parents اسی دنیا کو بنانے کے لئے رشتہ داروں کو چھوڑا in order to have this dunya I left my relative اسی دنیا کو بنانے کے لئے گھر بار کاروبار ملک وطن سب کو چھوڑا اسی دنیا کو بنانے کے لئے اور آج یہی دنیا چھوڑ کر مجھے جانا پر رہا ہے for this dunya I left my house my country my people that I love but today I'm leaving all this dunya and going میرے کمتی لباس کہاں گئے where are my expensive clothes الماری میں لٹکتے رہ گئے they are hanging in the cupboard میرے کمتی گاڑی کہاں گئی where's my expensive car میرے گیراج میں کڑی رہ گئی standing in the garage میرے بی بی بچے کہاں گئے where are my children and my wife میں ان کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں I'm leaving them and I'm going میرا بینک بیلنس کدھر گیا where's my bank balance وہ بھی یہی رہ گیا everything is left behind میرا سب کچھ یہی رہ گیا everything that I earned high بے بسی high hopelessness ساری خوشیہ ختم ہو گئی all happinesses have come to an end ساری کوششیں ایک طرف رہ گئی all my struggles are put on sight مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو where are you taking me مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہے ہو you are taking me towards the grave مجھے جس قبر کی طرف لے کے جا رہے ہو میرے واقعی کو تیاری نہیں کی you are taking me towards the cover I have not prepared myself for that cover high میرا کیا بنے گا what will happen to me سرکار مدینہ راحت قلب و سیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے our beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم has stated جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندوں پر اٹھاتے ہیں when جنازہ is ready and people carry it on their shoulders اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے جلو if he's a good person he says take me quickly اگر وہ برا ہے تو کہتا ہے if he's a bad person then he says hi مجھے کہا تم لے جا رہے ہو hi where are you taking me انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے besides human beings every other creation can hear that voice اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے if human being being could hear would fall unconscious حضرت سیدنا اب الحجاج سمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاء فرمایا حضرت سیدنا اب الحجاج سمالی رضی اللہ تعالی عنہ reports that ابا بلوبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has said جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے when میت is lowered down in the grave تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے قبر addresses the deceased person اے آدمی تیرا نہ سو oh man shame on you تُو نے کس لیے مجھے فراموشہ نہیں بولا دیا why did you forget me کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فطروں کا گھر ہوں did you not know that i am the house of worries تاریخی کا گھر ہوں i am the house of darkness میں تو کس بات پر مجھ پر اکر اکر کر پھرتا تھا for what reason you used to walk upon me with arrogant اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے ایک قبر یہ ان میں سے ہے جو نیکی کا حکم کرتا تھا اور مرائی سے منع کرتا تھا تو کبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لئے گلزار بن جاتی ہوں چنانکہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کی روح رب العالمین کی بارکہ کی طرح پرواز کر جاتی ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرینوں مجھے پڑھتے میرے کر سننے والی اسلامی بھینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ تعالی ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے سنیے توجہ کے ساتھ سنیے انقریب قبر میں اترنے والوں کان لگا کر سنو ایک قبر کو بھول جانے والوں کان لگا کر سنو بھول گئے ہو کہ قبر میں جانا ہے دنیا چھوڑنا ہے مرنے والے ہیں مرنے والے ہیں یقین مانو مرنے والے ہیں ہم قبر کو بھولے ہیں مگر قبر ہمیں نہیں بھولی روایت میں ہے قبر مردے سے کہتی ہے اگر تُو اپنی زندگی میں اللہ کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی اور اگر تُو اپنی زندگی میں اللہ کا نافرمان تھا تو میں تیرے لی عذاب ہوں قبر کہتی ہے میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں نیک آئے گا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا اور جو نافرمان اور گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا آپ نے آج تک کسی مردے کو کندہ دیا ہے جس نے کندہ دیا وہاں اٹھائے کبھی کسی مردے کو قبر میں اتا رہا ہے آپ پہ سے کوئی ہے جس کا پلوسی اور عزیز اشتہتار انتقال کر گیا ہو وہاں اٹھائے وہاں اٹھائے ان کو بھول گئے گیا وہ کہاں ہیں کدھر گئے وہاں وہ کیسے جی رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے ان کے پاس کیا تھا اب وہ کہاں ہیں کل آپ کہاں ہوگے کل میں کہاں ہوں گا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسے عذاب ہوتا ہے تو پروسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں دنیا سے آنے والے کیا تو لیے نہ دیکھا کہ ہماری عامہ کیسے ہو ہوئے اور تجھے تو عمل کرنے کی محلوم بھی لی تھی لیکن تو نے وقت زیادہ کر دیا خبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے ہماری پارسی قبر کل اور کہتا ہے کہ زمین پر اترا کر چلنے والے تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں ہاں سے لائی تو نے نہیں دیکھا کہ مرہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے کیا آپ بھول گئے کہ نماز قبر کر کر مر گئے تو کیا حال ہوگا گناہ کرتے کرتے مرے تو کیا حال ہوگا if you die while committing sin what will happen کیا بھول کے آگے کچھ ہے have you forgotten about all this قبر ہے that there is a grave سوال جواب ہے there is accountability in front of you عذاب قبر حق ہے the عذاب of قبر is a truth بھول کے سب کیا you forgotten about it یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں what kind of life are we living صبح ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ آج مر سکتے ہیں in the morning we forget that we might die today راست ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں پتہ نہیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے in the night when we sleep we forget whether we gonna get up in the morning or not راستے میں چلتے ہوئے روز مرہ کے ایکسیڈنٹ آپ کو موت یاد نہیں دلاتے on the streets and roads we say daily there are accidents don't they remind you death hospital کے مدہ کھانے کے آپ کو موت یاد نہیں دی رہتے the mortaries of hospitals don't they remind you about the death ہم کیوں موت کو بھول گئے why have we forgotten the death ہم کیوں قبر کو بھول گئے why have we forgotten the grave اگر موت اور قبر یاد ہے مرنا یاد ہے اللہ کے حضور حضیر ہونا یاد ہے حساب کتاب یاد ہے اور یہ سب کچھ یاد ہے تو پھر حرام کام کیوں کر رہے ہیں if we remember death if we remember accountability if we remember that we would be in the presence of almighty اللہ عز و جل and and حساب کتاب will take place then why are we doing the حرام activity ہم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو عذب دیتا ہے don't we know that اللہ سبحانہ و تعالیٰ punishes those who disobey him اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم کی آج میں جھوک دیتا ہے that اللہ سبحانہ و تعالیٰ puts in the fire of جہنم those who disobey him اللہ ناراض ہوا اور طباخی بے کے مر گئے تو کہی ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ کا جوتا پاؤں میں پہنا دیا جائے اللہ forbidding that if اللہ is angry and we die without توبہ and if a shoe of fire of جہنم is given to us to weigh then what will happen جلدی کیجئے please hurry up توبہ کر لیجئے repent نکیہ کی طرف آجائیے میٹھے اسلامی بھائیوں come towards the good deeds اللہ تعالیٰ سے نجات طلب کریں and seek from اللہ سبحانہ و تعالیٰ salvation اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت سے پیرے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ give us توفیق to prepare for death before the death comes کہتے عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا زخیرہ جمع کر لے an intelligent person is that who prepares for death before the death comes and he collects a lot of good deeds کتنے نادان ہیں there are so many foolish people ہم اس کام کے پیچھے وقت گزار رہے اس شے کے پیچھے ہم وقت گزار رہے جو کہ یہی رہ جائے گی we are spending time and running behind something that would be left behind اور اس چیز کے پر توجہ نہیں دے رہے جو ہمارے ساتھ قبر میں آئے گی and we not concentrate we not concentrating on that which is going with us into the grave اس میں پھر مقصبت ہی یہ کہ ہم نے گناہ کو بھی ایک خاص پٹیکولر نام دے دی گی یہ گناہ ہے بس and the bad thing is that only few things we have selected and we say these are only sins but there are many other sins we don't even regard them as sins کسی کو گناہ نہیں کرو look if you tell someone don't commit sin پھر کیا گناہ کرتا ہوں you say what sin do I commit جوہ نہیں کھلتا I don't gamble شراب نہیں پیتا I don't drink liquor میں تو بدکاری نہیں کرتا I don't commit adultery میں تو گناہ نہیں کرتا I don't commit sins کیا گناہ کرتا ہوں what sins do I commit اور اس کو پوچھو کہ فجر کی نماز پڑھی تھی کیا فجر کی نماز کذا کر رہا گناہ نہیں ہے فلم دیکھی تھی تو کیا فلمیں دیکھنا یہ گناہ نہیں ہے موزک سنا تھا کیا یہ گناہ نہیں ہے عجی نبی عورتوں کے ساتھ بے پردہ عورتوں کے ساتھ عجی نبی بیٹھے تھے ملاقاتیں کی تھی ان سے بلا اجازت شرعی باتشت کی تھی کیا یہ گناہ نہیں ہے یہ گناہ نظر نہیں آتا ہے گیبتیں کی تھی بیٹھ کر اتنی ساری باتیں برائیہ کرتے ہیں اور آگے پیچھے کی باتیں سناتے ہیں اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی کرتے ہیں اوفیس پہ بیٹھ ری پہ بیٹھ گھر میں بیٹھ کر دوستوں میں بیٹھ کر وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا بلا اجازت شرعی مسلمان کی برائی اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا گیبت ہے گیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور گیبت زنا سے بھی سخت ہے تو کیا یہ غنہ نہیں ہے بوتان لگا دیتے ہیں تحمد لگا دیتے ہیں چگلیاں کھاتے ہیں یہ گناہ نہیں نظر آتے ہیں جتے کہ کون سا گناہ کرتے ہیں ارے خدا کے بندو یہ کہو کہ وہ کون سا گناہ جو ہم نہیں کرتے ہیں وہ سلیبزہ فاللہ یہ رہا سے which sin we do not commit اتنی برائیاں کرتے ہیں اتنی برائیاں کرتے ہیں بدقسمت یہ کہ برائی کا احساس تک ختم ہو گیا برائی کا احساس ہوگا تو توبہ بھی کرے گا نا بندہ توبہ بھی نہیں کرتا کیونکہ گناہ کا احساس نہیں ہوتا آج کرابار نہیں ہوا کام کاندی ہوا پیسہ نہیں آیا تکلیف میں آجاتا ہے افسوس ہوتا ہے موڈ خراب ہو جاتا ہے آج کے دن کو نیکی 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 گناہ کرتا رہا اس کا موڈ خراب ہوا today if the shop did not do well and the money did not come the mood is off now if we did not do some good deeds do our mood go off as well because we did not do good deeds بتائیے کتنے لوگ ہیں جن کی فجر قضا ہوئی اور وہ افسوس کرتے رہے tell me how many people are there who missed فجر صلات and they were sad for the day غیبت ہو گئی اور افسوس کرتے رہے they ended up making غیبت but then they were sad because they made غیبت کوئی گناہ ہو گئی اور وہ افسوس کرتے رہے گا افسوس they committed sin and then they were sad or they were saying astaghfirullah the whole day کتنے ہیں اسے how many people are ارے احساس ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے the feeling is gone احساس ہی نہیں ہے کہ گناہ کر کر کے جینا بھی کوئی جینا ہے what kind of living is this while committing sin ہم گناہ کرنے کے لئے نہیں بھیجے گئے we are not sent here to commit sin ہم گناہ کرنے کے لئے نہیں پیدا کیا گیا we are not created to commit sin ہمیں اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے we are being created to worship اللہ عزیز و جل ہم اپنا مقصد حیات بھول گئے i am of life بھول گئے we have forgotten the purpose of our life صرف یہ یہاں سے بھولے آگے بھولتے چلے گے بھولتے چلے گے بھولتے چلے گے کہ آگے قبر ہے حشر ہے قیامت ہے حساب کتاب ہے میزان عمل ہے پلس سرات ہے سورہ سوامیت میں آگ برسا رہا ہوگا تامی کی زمیدوں کی قیامت کا منظر ہوگا میرے نامہ عمال کھولے جائیں گے میرا بنے گا کیا we have forgotten everything that there would be death there would be cover there would be accountability the sun would be one and quarter mile away at that difficult time what would happen to me تو اب غور کیجئے کہ اگر اس طرح جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اگر اسی طرح گزارتے گزارتے گر مر گئے تو پھر کیا بنے گا please ponder upon it that the kind of life we are living if we die in this kind of you know lifestyle what will happen to us آج جو ہم نے بیان جو کر رہا ہوں وہ قبر کا بیان ہے موت کا بیان ہے کہ جب قبر اور موت پیش نظر رہے گی انشاءاللہ نیکیوں کا راستہ ملتا رہے گا the بیان that I am giving today is about death and if you remember death انشاءاللہ the pathway to good deeds will always be open but کس وقت ہی جب لوگوں کے جینے کا انداز دیکھتے ہیں باتشیت کا انداز جینے کا انداز صبحوں سے لے کر شام تک راہ سے لے کر صبحوں تک کا انداز آپس میں گفتگو کا انداز ایسا رکھتا ہے کہ جیسے بالکل موت کو بھول چکے ہیں وقت ہی جو سرمید پیش نظر رہے ہیں اس سے مردی کنے کیا ہے جب ہم گفتگو کا انداز جنے کیا ہے اس طرح میں صبح سے لے کر شام تک کمانے میں گھر کے کام میں ہر 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 خریداری میں شاپنگ میں فیشن میں لگی ہوئی ہیں اور اسلامی بھائی بھی اپنے قبول ہے میں بھی کام کر رہا ہوں بھی بچوں کا پیٹ پار لہا ادھر کمارا ہوں یہ پیسہ وہ پیسہ ادھر آمدہ نہیں ادھر آمدہ نہیں یہ ارنگ وہ ارنگ اسی وقت زندگی گزار رہے ہیں چھٹی آرہی ہے تو کچھ ویکنڈ پہ چلے گئے دوست گھومنے پینے چلے گئے فیمیری کو لے کر چلے گئے بچوں کو ادھر تو لے لیا بچوں کو مومیاں دکھا دی بچوں کو فلا دکھا دیا بچوں کو فلا دکھا دیا سوچنا یہ ہو کہ کیا یہ جو انداز زندگی ہے کہ یہ ایک مسلمان مسلمانого انداز زندگی ہے islamic sisters are busy in shopping and fashions and the islamic brothers are busy making business and money and saying that you know we are looking after our families and we're earning our rosy and taking kits for you know picknings and doing here and there all these kind of things no time for ribاد is this the real lifestyle of a مسلم آپ سوچئے کہ ایک مرد اور ایک عورت جب شادی کرتے ہیں تو شادی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے اور وہ شادی میں نہ گانے ہو نہ باجے ہو نہ موسیقی ہو نہ ڈانس ہو نہ بے حیائی ہو نہ بے پردگی ہو کچھ بھی نہ ہو ایک شریعت کہ سنت کے مطابق شادی ہو جائے اور اس کا گھر بس جائے کیا ہماری شادیاں ایسے ہوتی ہیں کتنوں کے شادیاں ایسے ہوتی ہیں لڑکیوں لڑکیاں ناچ رہے ہوتے ہیں گانے بجھ رہے ہوتے ہیں خوب ڈانس گانا ہو رہا ہوتا ہے گھر کے بڑے بڑے بلے داری والے ہوتے ہیں بیٹھے ہو ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کو تماشاں خاندان کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں بیٹی ناچ رہی ہیں بہنے ناچ رہی ہیں بیٹھے ناچ رہی ہیں اور خدا نہ خواستہ پھر بگڑے ہوئے زیادہ لوگ ہوتے تو ان کے شرابیں بھی پھی جاتی ہیں یہ تو شادیوں کا حال ہے ہمارا دیتے ہیں کہ کیا گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ یہ مسلمانوں کا جینہ اس طرح ہوتا ہے کیا اللہ سے درنے والا کے اس طرح شادیہ کرتے ہیں اور جب شادی ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر گھومتا رہتا ہے پھر اپنی بیوی کی پھوٹو لگا کر رکھتا ہے کہ یہ ناجائز و حرام نہیں ہے آگے پتہ نہیں کتنے سے کام کرتا ہے شادی کے بعد جو کہ بلکو اس کو شریعت اجازت نہیں دی ہوئی ہوتی بچہ پیدا ہوا تو خوشی میں میزک کرتا ہے خوشی میں فنشن کرتا ہے خوشی میں بے پرتگیاں کرتا ہے خوشی میں کیا کیا کرتا ہے خوشیوں میں شرابیں پی جاتی ہیں خوشیوں میں کیا نام کیا جاتا ہے خدا نے تمہیں نعمت دی ہے خدا نے تمہیں اتنی بڑی رحمت دی ہے تم خدا کا شکر عطا کرنے کے بجائے اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو یہ اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا جائے گا اس کے بعد پہ جنا بچہ بڑا ہوا تو کوئی اس کی تعلیم کوئی اس کی تربیت اسلامی پوائنٹ او ویو پر قرآن کی تعلیم حدیث کی تعلیم حرام و حلال کی تعلیم علم دین کچھ بھی نہیں بس اسی طرح بڑا کر رہے ہیں وہ موویے دیکھ رہا ہے وہ پچر دیکھ رہا ہے وہ میوسک میں وہ مصروف ہے اس کو کوئی تربیت نہیں کر رہے جیسے اسلام اور دین ہمیں فرماتا ہے کہ اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرو ہمیں وہ تربیت کرنا ہی نہیں آتی کہاں کرتے کیسے ہمیں خود ہی نہیں آتا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے اس کو کیا سکھائیں ہمیں ہی بتا کہ سکھانا کیا ہے ہم خود نہیں سکھے وہ تو بچوں کو کیا سکھائیں گے یہ ہماری لائف سٹائل ہے جو میں آپ کے سامنے برکھ رہا ہوں اور آپ کو دیکھیں کہ ہم اس طرح جیتے ہیں ہم کمانے کے لئے جاتے ہیں روزگار کماتے ہیں نوکری کرتے ہیں جاپ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی سیکھا کہ جو جاپ کر رہا ہوں جو بزنس کر رہا ہوں جو میرا way of earning ہے وہ جائز ہے کے نا جائز ہے سیکھا ہی نہیں ہے ہم خود جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں ڈیلنگ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں بھئی یہ ڈیلنگ کی یہ لیا یہ دیا یہ کمینمنٹ کی یہ پیمنٹ کی یہ چیز لی یہ چیز بیچی کیا کبھی کسی اس سے پوچھا مفتی سے پوچھا کہ یہ جائز ہے کہ نا جائز ہے کتہ بھی کھاتا ہے تو کھانے سے پہلے سنگتا ہے کتہ بھی جب کھاتا ہے تو کھانے سے پہلے سنگتا ہے اے مسلمانوں تمہارے سامنے جب کھانا آتا ہے تو کنپرم تو کرو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے جب کھانے پہتے ہیں ہمارے پہلے سنگتر ہے کھانے پہلے سنگتر ہے اور کھانے پہلے سنگتر ہے جب کھانے پہلے سنگتر ہے اینگتر ہے کوئی تعلیم کوئی تربیت نہیں اسی طرح مطلب کہ ایک غیر مسلموں کا تانداز زندگی اختیار کر کر آپ اپنا گھر چلاتے رہے کاروں پر چلاتے رہے بیوی بچے اور سارا لے کر چلتے رہے جانب بچہ برا ہوا تو جس طرح آپ کی شادی تھی اب بچوں کی شادی کرنی جروع کر دی عمومان ایسی پربرش جن اولاد کی ہوتی ہے نا وہ شادی کے بعد ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں عمومان اس انداز زندگی سے جو جی رہے ہوتے ہیں نا ان کے گھروں میں نا بیوی شہر کی عزت کرتی ہے نا بیوی کی عزت کرتا ہے ایک خود گرزی والی زندگی چل رہی ہوتی ہے کمپرومائز زندگی چل رہی ہوتی ہے کوئی مطلب آپس میں عدب اعترام محبت نہیں ہوتا چاہاں عورت کو بتا ہو کہ یہ میرا شہر ہے اس کی یہ عزت ہے اس کی شریعت نے یہ حکام عطا ہے شریعت نے اس کی مطالع یہ حکام عطا فرمائے نہ مرد جانتا ہے کہ یہ عورت ہے اس کی مطالع شریعت کے مطابق مجھے اس سے برتا ہو کرنا ہے کیونکہ ان کے گھر میں تاں ماہول ہوتا ہی نہیں ہے دین اسلام مذہب شریعت قرآن کے عقام پر کبھی اپنے گھر کو چلانے میں کامیہ بچارہ ہوا ہی نہیں ہے یکہ میخہ کے ہوتا اور ہنیں بدون رہے ہیں یہ سارے نہیں ہے یقینہ پر مح responsibilities بات اعترام مطلع بچارہ میں سے ڈینی اور کامیہ کے لئے جو immigی concern کا نہیں ہے یہ کیوں ہے، ایک ہے کہ تصور نہیں ہے سانچے میں ڈھالا نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا کہ اولاد بڑی ہوئی ماں باپ نے اتنی کوششوں سے محنت سے مشکتوں سے پالا اولاد بڑی ہوئی آپ نے شادی کی شادی کے بعد بیوی گلیا الگ ہو گیا ماں باپ بڑے ہوئے ان کو آلڈے جاؤس میں داخل گھروا دیا کیا نتیجہ ملا آپ کو حاصل کیا ہوا بڑا پا گیا اب یاد کرتے رہے گا ہائے ہائے افسوس ہائے افسوس where is my wife where is my children where is my son where is my daughter سب کہاں چلے گئے سب کہاں چلے گئے آپ کی گفلت کی نظر ہو گئے they are they gone you all alone they have become victim of your heatlessness and carelessness اب پچھتا جنے کا کیا فائدہ سب ہاتھ سے چلا گیا اب جو ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں برائے کرم اپنی زندگی کا انداز بدل دیجئے جب ہم اپنا اور اپنے گھر والوں کا انداز زندگی اسلام دین اور شریعت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ آپ پس تو عزت بھی ہوگی رسپیکٹ بھی ہوگی آپ کو برکت بھی ملے گی انشاءاللہ اولاد بھی آپ کی زندگی بھروکے رہے گی اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھلیے جو انداز ہمارا ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے وہ انداز میں بہت تبدیلی کی ضرورت ہے مساجد آباد نہیں ہے مساجد آباد پہ رہے ہیں مساجد آباد پہ رہا ہماری میجورٹی قرآن دروس پڑھنا نہیں جانتی میکسیمم آباد پہ پیپل ڈانٹ نو آباد پہ رہے ہیں عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتے انگلیش پڑھتے ہیں ایک تعداد ہے جو قرآن عربی میں نہیں پڑھ سکتی یہ ہمارا حال ہے کرن جنریشن ایسی ہے کمی جنریشن کا کیا حال ہوگا اس کے لئے مدارس جامیات قیام مساجد کا قیام نیکی کی دعوت دور تو دور جا کر نیکی کی دعوت دیں شاپ تو شاپ جا کر نیکی کی دعوت دیں پکر پکر کر موبت سے پیار سے مصیر کی طرف لے کر آئیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں عالم دین بنائیں ان کی مذہب و دین و شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت کریں اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں پورا پردہ کرائیں چہرہ بھی چپا ہوا ہو بدن بھی چپا ہوا ہو پورے کے پورا پردہ کرائیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ آنے والا وقت اس سے زیادہ برا محسوس ہوتا ہے we have to establish madrasas we have to establish daru alooms we have to go out door to door give neki ki dawat invite people towards the path of goodness stop them, prohibit them from evils and we have to follow islamic lifestyle we have to make our islamic sisters at home understand the values of islam and make sure that they also weigh complete hijab including the face as well یہ ہمیں کرنا پڑے گا this we have to do آپ دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اللہ ہماری مغفرت فرمائے آئے ہیں تو کچھ مطلب چینجیس لے کر جائیے you have come to the اجتماع of دعوت اسلامی so since you have come here you should go with some change within yourself ونہ تو آتے ہیں سنتے ہیں چلے جاتے ہیں otherwise it's a usual thing come, attend, function, listen, God کچھ چینجیس نہیں آتی ہمارے no changes come within our صوفی نگر میں جیسے اجتماع ہو رہا تو کل ایسا ہوگا کہ صوفی نگر میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی today اجتماع is happening in Durban will this happen that tomorrow the number of namazis are increased in the masajid ہمارے گھر میں فیلمیں, ڈرامیں, گانے, باجے بند ہو جائیں گے movies and films and dramas would stop in our homes ایسا ہو تو پھر لگے نہ کچھ چینجیس آئی ہے آئے بیٹھے سنا اور چلے گئے oh very good بیان very good بیان تو بھائی آپ کہا ہو oh very good بیان بھائی کچھ چینجیس no no very good بیان اب تبدیلی کم آئے گی just came and went away and just talked about the success of pump and glory of the function and the بیان and very inspiring people talk with each other but if there's no change then what really have we achieved شرابیں کتنے بڑے ہوئے ہمارے how many شراب جوا بدکاری اتنی زیادہ اتنی زیادہ ان سب کو روکنے کے ضرورت ہے اگر آپ کہیں کہ جناب میری اولاد نہیں ہیں تو کل آپ کی اولاد involved ہو جائے گی تو کیا کریں گے so many wrong things happening in our society and if you think that my children are not involved I'm safe but don't forget that today your children are not involved tomorrow they might get involved تو ایک آش ان برائیوں سے بھی جان چھوٹ جائیں wish that we are set free from these evils روایت میں ہے جو شخص چوری یا شراب یا بدکاری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر دو سام مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں it's mentioned in narration that person who is involved in theft or in adultery and he dies there are two snakes appointed to punish him that eat his fleshes اب یہ شراب جوا جو کچھ ہمارے surrounding کے اندر آم ہے ختم کرنے سے ختم ہوگا all these gambling and drinking and other evils that are happening in our surroundings we can only stop them if we try to stop them and if we just sit and just talk the bad condition of society and do nothing you think anything is going to change do you know that in this age and time the murder of newly born babies is gone very high it's happening دنیا بر میں in in the world why is this happening کیوں یہ نئے بچے نو مولد بچوں کو مارا جا رہے ہیں ان میں ایک تعداد وہ ہے جو ناجائز بچوں کی ہے ناجائز بچے کیسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کو پتا نہیں ہے یعنی کون سا وہ راستے ہیں جہاں سے یہ بری عادتیں انسان کے ساتھ زیادہ چپٹتی ہیں don't you know the the base and the parts that lead towards this kind of evil if all the wrong things are happening films movies dramas intermingling of sexes evil sightedness and we don't even you know get our children married at good times پھر اس میں boyfriend اور girlfriend کا کلچر and then the culture of boyfriend and girlfriend ہر لڑکا وہ لے ایک لڑکی میری دوست اور ہر لڑکی وہ لے ایک لڑکا میرا دوست جب دو لڑکا لڑکی آپ اپنے دوستی کر کر گھومیں گے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں بچ جائیں گے ان کو اللہ کیوں نہیں کر لیتے آپ معاشرے میں وہ تربیت اور انداز کیوں نہیں اختیار کرتے کہ یہ الگ رہے ہیں why don't you have that kind of training and values in your society and in your house that they are separated اب یہ اجتماع دیکھیں look at this اجتماع کہاں ہے عورت look at this اجتماع where do you see women there are no women there are no women in this hall اس چھت کے نیجے کوئی عورت نہیں under this roof you don't see women اسلام بینہ الگ پردے میں ہم نہیں دیکھ رہے ان کو we can't see them ہم چینل پر بھی نہیں دکھا رہے ان کو even on madni channel we're not showing them difference فرق کریں ایک distance ویدا کریں عورت و مرد کے درمیان جو اسلام نے ایک distance ایک فرق ایک فاصلہ کیا ہے مرد اور عورتوں کے درمیان ہم نے اس فرق کو ختم کر دیا ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ناجائز بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے ایک تو ناجائز کام کر کیا یہ ناجائز و حرام کام اللہ کی نام فرمانی پھر ایک ناحق قتل کیا پھر قتل کا جرمہ لگ جی چینجز کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے لئے سیریس ہو جائیے سب سے بنیادی چینجز بنیادی چینجز وہ حیاء حیاء ہمارے معاشر جو چلی گئی ہے اس حیاء کو واپس لانا ہے اور مرد اور عورت کے درمیان فاصلہ جو شریعت نے رکھا ہے اس کو دوبارہ اس فاصلے کو ہم نے لانا ہے وہ دیوار جو شریعت نے کھڑی کی ہے اس دیوار کو دوبارہ بنانا ہے ہم نے دیوار گرا دی ہے معاشر میں بھی حیاء کا فیلا با گیا ہے جو شریعت نے کھڑی کیا ہے جو شریعت نے کھڑی کیا ہے کہ ہم نے حیاء کیا ہے حیاء کیا ہے اسلامی مدیسی اور شیم اور اسی حیاء کیا ہے جو شریعت نے کھڑی کیا ہے جو شریعت نے کھڑی کیا ہے اب بتائیے کیا اس وقت ایک اجنبی لڑکا اور لڑکی مرد اور عورت مین اور مومن سٹرنجر مین اور مومن سٹرنج مین اور مومن یہ آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں یس اور نو تیل می ہے کلچہ ہے سٹرنج مین اور بیمن شیخ ہیں یس اور نو دوست پیپل سے یس پلیز ریس ایر ہیں també ایس اور موسیقی ایس ریس ایر ہیں جب یہ ریسRE ہے جب یہ غلط ہے ہمارے معاشرے میں کیوں یہ غلط ہے ہمارے معاشرے میں کیوں آپ ضیعت کر لیں اگر آج تک ایسا کیا ہے تو آج کے بعد نہیں کریں گے جب دو اجنبی مرد اور عورت اکیلے بیٹھتے ہیں حدیث پاک میں تیسا شیطان ہوتا ہے کیا ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا ہمارا کلچر ہے بیٹھتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں ہوتلنگ کرتے ہیں فلان 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 کلچر کے نام پر موڈرن عزم کے نام پر تو جناب گلمرائز طور پر ہر چیز ہمارے ہاں چل رہی ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر اکار ماباپ شرمیدہ ہوتے ہیں لڑکی کی زندگی برباد ہوتی ہے لڑکا حرام اور ناجائز کام میں مقتلع ہوتا ہے ناجائز بچے فیدہ ہوتے ہیں پھر ان کے قتل کیے جاتے ہیں اس کی بنیاد پکڑی ہیں اس کی بنیاد قرآن پاک فرماتا ہے لا تقرب الزنا زنا کے قریب ہت جاؤ یہ اسباب بدکاری کی طرف نیکے جاتے ہیں اور قرآن نے اسباب کی طرف جانے سے منع کیا ہے ہم نے قرآن کے احکام کو چھوڑا قرآن کے احکام کے خلاف چلے آج ہمارے معاشرے میں تبایی و بربادی آ رہی ہے خانہ تباید اور غ valve gönderی آ اچم اور خانچے اور م일 میرے بہر باردن اور چیزیز تیستے ہیں اور چیزی پھام گر سے اچی تو چوش گر then the girl is also in trouble and newly born babies are being killed so this is happening because we are not stopping the reasons that are leading towards these kind of evil acts and that is to separate them ہمارا دین ہمارا اسلام ہمارا مذہب یہ بلکل اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے منع کرتا ہے our دین stops us looking at strange women ہمارے تو بدقسمتی سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں اسلام نے تو یہ تعلیم دیئے کہ پیر بھی اپنی مریدی کو ہاتھ نہیں دے سکتا people shake hands our دین taught us that even پیر a مرشد cannot give hand to his female مرید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا تو سائن you will think that اسلام is strong here عورت پورا پردہ کرتی ہوگی if woman covers herself fully اور مردوں کی پوری داڑی ہوگی and if men have full beard آپ بولو کہ یار یہاں اسلام زیادہ ہے you will say that اسلام is very strong here ہمارے ہیں کیوں نہیں why we don't have that here ہم بھی مسلمان رہتے ہیں we are also muslims آپ بولو کہ جناب مسلمان رہتے ہیں یہاں یہ بھی رہتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں غیر مسلم بھی رہتے ہیں آپ یاد کیجئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ اکرام علیہ مردوان جن علاقوں میں رہتے تھے جن مہلے میں رہتے تھے کہ وہاں غیر مسلم نہیں رہا کرتے تھے you might say that we live in this country and there are a lot of muslims in our neighborhood and in our vicinity but then remember that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and صحابہ اکرام did they not have their relatives and the neighbors and people living in their location who are non-muslims لیکن اس جگہ پر رہ کر بھی اپنے عمل سے اپنے کردار سے غیر مسلموں کو مسلمان کرتے تھے but they lived there but they worked through their character and they brought non-muslims into the fold of Islam اور ہمارے یہاں اسہ نہیں ہو رہا مسلمان کا کردار مسلمان کا کریکٹر یہ کسی بھی جگہ رہے وہ اپنے کریکٹر کو بچ جاتا ہے وہ مطلب معاشرے کا شکار نہیں ہو جاتا معاشرے میں ڈھلتا نہیں ہے معاشرے کو اسلام کے سانچے میں ڈھلتا ہے this is the character of a muslim that wherever he lives he does not follow the culture actually he forces the people to follow his lifestyle ہمیں یہاں رہ کر ہمارے معاشرے کو بدلنا ہے اسلامی کلچر لانا ہے while we're living here we have to bring changes and we have to introduce and bring اسلامی کلچر that i'll go back and start doing this what i've learned here then definitely we have achieved something ہماری نماز کذا نہیں ہوگی we'll never miss our نماز ہاتھ اٹھا کر پکی نیت کریں we raise your hands and make firm intention سب نیت کریں کچھ بھی ہو جائے نماز کذا نہیں ہوگی we'll never miss our نماز اللہ کرے کہ ہم نماز کذا نہ کریں نماز ایمان و کفر کے درمیان فرق نماز ہے may allah help us that we don't miss our نماز نماز is actually a distinction between ایمان and کفر اور گانے باجوں سے جان چھوڑا لیں we'll refrain from listening to music songs etc no movies films dramas no music either in your mobile phone refrain from music movies dramas even from your mobile phone our lovers of رسول اللہ صلی اللہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی پسند نہیں تھی our beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم did not like music بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے our beloved نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم has said that i have been sent to destroy the musical instruments اور موسیمان کے گھروں میں گیٹار رکھا ہوا ہے پیانو بجا ہے اسہ لگتا ہے جیسے یہ بھول گیا ہے کہ ہمارے دین کے ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے موسیقی مووویزیں نہیں دیکھیں گے only مدینی چینل انشاءاللہ watch only keep watching only because no woman is there no music is there and no advertisement is there only مدینہ مدینہ اللہ only اللہ کا نام اسلام دین رسول اللہ صلی اللہ کے ناتے شریعت اور دین کے احکام سکھا جاتے ہیں مدینی چینل کے اوپر آپ کے بچوں کی پرورش کرتا ہے مدینی چینل آپ کے گھر میں اچھا ماحول بناتا ہے مدینی چینل آپ کو علم دین سکھاتا ہے مدینی چینل آپ کی عزت کو بڑھاتا ہے مدینی چینل آپ کے گھر میں محبت لاتا ہے مدنی چینل آپ کے گھر کی اسٹامی بہنوں کو باپ پردہ بناتا ہے مدنی چینل ایسا ہے یہ مدنی چینل مدینہ کی یاد پہ رولاتا ہے مدنی چینل یہ ہے مدنی چینل مدنی چینل ترز وندرز for you and for your family teaching your children teaching you teaching women folk in the house and helping you to increase the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم makes you cry in the love of مدینہ this is what مدنی چینل is doing تو کتنے کتنے غیر مسلم مدنی چینل دے کر مسلمان ہوئے how many non-muslims have become muslims while watching مدنی چینل اب ایسا کو چینل بتاؤ کہ جسے دے کر کافر مسلمان ہو جایا tell me a channel that people see and become muslims یعنی جو چینل غیر مسلم کو مسلمان کرتا ہو وہ مسلمان کو کیسا بعمل بناتا ہوگا a channel who is making non-muslims muslims how would he make muslims as practical muslims تو یہ مدنی چینل کی برکت ہے اس لئے آپ مدنی چینل دے گئے اور روزانہ daily basis پر کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت دیں so this is what you should do daily you should watch مدنی چینل spend some time and daily give نیکی کی دعوت call people towards the path of goodness یہ آپ نیت کر کے اٹھیں please leave this all with that الحمدللہ یہ جتنے اسلامی بھائی یہ سارے نیت کرے کہ ہم کچھ نہ کچھ روزانہ نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ صفائے ہو جائے گی all brothers must leave with this intention that daily we will give نیکی کی دعوت invite people towards the path of goodness we'll spend some time on it we'll get a lot of sواب حضرت موسیٰ قلیم علیہ نبینا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارکہ میں عرض کی مولا تیرہ جو بندہ تیرے بندے کو نیکی کی دعوت دے برائی سے منع کرے تیری بارکہ میں سے کیا عجر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام said in the code of اللہ عز و جل that oh allah عز و جل any of your slaves who gives نیکی کی دعوت and stop people from evil what is his reward in your code اللہ ارشاہ فرماتا ہے میں اسے ہر کلیمے پر ایک سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں i give him ثواب of one year's عبادت for every word that he utters اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیاء آتی ہے and i will feel shy to punish him in the جہنم تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیو آپ بھی نیکی کی دعوت دیں مندی چلے کے ناظرین یہ بھی نیکی کی دعوت دیں اسلامی بہنے جو فردی کی حالت میں سن رہی ہیں وہ بھی نیکی کی دعوت دیں اور اپنے طور پر اسے دعوت اسلامی نے ہمیں درس دیا فیدان سنت کا نیکی کی دعوت کے لیے ہفتہ وار جتیمات ہیں آپ یہ افتہ وار جتیمات میں آئیے دوسروں کو بھی لے کر آئیے وہاں سنت وارہ بیان ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تلاوت ہوتی ہے ناشریف ہوتی ہے سنت وارہ بیان ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے دعا ہوتی ہے یہ weekly check up ہو جاتا ہے medical check up ہو جاتا ہے weekly weekly basis پر بہت ساری گناہوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں یہ آتا ہے یہ نہیں آتا لوگ نہیں آتے رشنی ہوتا وہاں اجتماع چھوٹا وہاں اجتماع بڑا یہ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے اب آفتہ علی شاہ جمعہ رات کو آورپورٹ میں جو دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز ہے وہاں اجتماع ہوتا ہے وہاں پر بڑا اب اس شاہ فیضہ نے وہاں مسجد پڑھے مسجد پڑھنے کے بعد بیان ہوگا بیان سنیں ذکر ہوگا دعا ہوگی بلکہ میں تو دعوت دوں گا کہ آپ پوری رات وہی رک جائیے آمدلہ اللہ ہمارکز میں مدنی مرکزز آورپورٹ 294 چندلی بڑھ روڈ آکھ thirds thursday and also he has invited us that try to spend the night in the masjid with اعتقاف as you can earn maximum ثواب ایک رات اللہ کے لیے spend one night at least for the sake of allah ایک رات اللہ کے لیے one night for allah نیت کرتے ہیں صرف ایک رات ہفتے میں ایک رات نیت کر کر آئے بعد میں عشاء و مسئلہ پڑھوں گا اور پجر پڑھ کے نکلوں گا ایک رات وہیں سو جائیے آپ کو صبح کام پر جانا ہے آپ وہیں سے اپنی تیاری کر لیے ہفتے میں طرف ایک رات اپنے رب کو دے دیجئے اس رب کے لیے کسے میں پیدا کیا جو جنت و جہنم کا مالک ہے عزت و ذلت کا مالک ہے ہمارے رس کا مالک ہے اس رب کائنات اس رب کائنات کے لیے صرف ایک رات دیجئے اور وہ ایک رات ہفتہ وار اجتماع میں آئیے اور وہیں رک جائیے پھر نہ جائیے وہیں سو جائیے تحجد کی نماز پڑھیں فجر جماع سے پڑھیں جو عشاء اور فجر جماع سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے لیے توہر پڑھتا ہے so atleast give one night in a week come to sunnah inspired اجتماع stay there sleep there get up of tahajjad read your fajr you read your isha with jamaat and fajr with jamaat a person who reads his isha and fajr both with jamaat he gets the shabaab of making عبادت in whole night دیکھیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ چینجیز آئے ہمارے اندر آئے سوسائیٹی میں آئے اچھی تبدیلی آئے نیکی عمری تبدیلی آئے اس کے لئے آپ کچھ قربانی دیں پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے مہینے میں صرف تین دنوں کے لئے اور یہ بھی بتا دو کہ یہ تری دیز بھی آپ کے فیملی کے لئے ہوں گے جب آپ آ کر سیکھیں گے کہ کس طرح گھر بار کو دیکھا جائے گا بی بچوں کو دیکھا جائے گا سب کو دیکھا جائے گا انشاءاللہ یہ سیکھیں جب آپ نے گھر میں implement کریں گے آپ کے گھر میں پیار و محبت کا راج ہوگا یہ سب کو دیکھا جائے گا جب آپ کے سو سائٹی کا محول اچھا ہوگا تو اس کا فائدہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہوگا کرپشن کم ہوگی کرائم کم ہوگا جو کچھ کمی آئے گی برائی میں اس کا فائدہ میں ہوگا یا نہیں ہوگا دعوت اسلامی اگر آپ کے اندر آگئی آپ کے گھر میں آگئی آپ کے محلے میں آگئی آپ قافلوں کے مسافر بن گئے مدنی انعام کا رسالہ لیجئے انگلیش ہوئی موجود ہے مقتت المدینہ باہر موجود ہوگا مقتت المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ لیں انگلیش ہوئے اس کو پڑھیں اس پر عمل کریں خود بھی عمل کریں ایک مطلب کہ وہ براس بنیں وہ اس کو فیل کرنا ہے یہ کام کیا یا یہ کام نہیں کیا یہ کام کیا یہ کام نہیں کیا یہ مدنی انعامات کی رسالے لیں خود بھی لیں گھر والوں کو دیں بیوی بچوں کو دیں فیدانی سنت لے جائیے مقتت المدینہ سے خرید کر اپنے گھر میں ایک وقت کوئی فکس کرے درس دینے کا اسلامی بہنیں فکس کریں اسلامی بھائی فکس کریں فکس کریں درس دینے کا آپ یقین مانئے بدینہ بدینہ وکس انشاءاللہ بدینہ منس آپ فیل کریں گے کہ آپ کے گھر میں آپ کے معاشرے میں آپ کی طبیعت میں positive changes آ رہی ہیں give some time to work with دعوت اسلامی take دعوت اسلامی into your homes into your society into your location you will see that there will be change because دعوت اسلامی is made to bring change but you need to open your heart and embrace and allow this work to enter your areas your homes and there is a beautiful system called Madani Inama that's a self-reckening self-improvement self-accountability program that you check yourself every day how good you are and this would help you to become a better Muslim and give dars from Faizani Sunnah from other books and special invitation this is a special invitation صلواللہ حبیب صلواللہ حبیب میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ جب کا مرف رغم فاہ!! لئے اور ایام قربش MSME کامی دوئییش میگة ر χاہ سلطوں کا pipeline پ Brandon